ہاں جی جڑی اٹھی اور سائن سنگھ بھی سواگت ہے جی آج جڑی جان کری ہے جی جان کری تکی اکھی اینو اک گاں لئی سی جی مہارات جی دیکھے ٹھیک ہے جی اس میں اکھ ہے نا جو اکھ اس میں جانا سا پڑ گیا ہے جی دیکھ سکتے ہو جی آپ کھولتی نہیں ہے اس میں پانی ساتھ رہتا جی ہر سمیں اور اس کا کافی لاجر کرایا پر یہ سڑا ٹھیک نہیں ہوا کام اور اس کی آنکھ میں جانا پڑ گیا ہے جی دیکھیں یہ پوری کھولتی رہی ہے یہ اس طریقے سے ہے پانی ساتھ رہتا دن بار اس کے لئے یہ آوشدی تیار کر رہے ہیں جی یہ دیکھیں یہ سرس جس کو سریم بھی بولتے ہیں اور ایسی ایسی اس کو پھڑی لگتی ہے جی کو جلا کر اس کا نمک تیار کریں گے یہ نمک پھر اس کی آنکھ میں ڈال کے دیکھا جائے گا جی تو ساری دوائیوں تو فیل ہو چکی ہیں کافی ڈاکٹروں کو دکھایا ان سے کام ٹھیک نہیں ہوا اسی لئے پھر یہ آوشدی بنا رہے ہیں کافی جگہ اس پر سرچ کرنے کے بعد یہ بات سمڑی کہ یہ سرس ہے یہ آنکھوں کے لئے جبردست آوشدی ہے اس کا میں نے دو چار دن پانی نکال کے ڈال کے دیکھا تو کس اس میں فرق محسوس ہوا اب جو نمک ہوتا ہے یہ پشووں کے لئے سب سے بڑا بردان مانا گیا جی اکال پورک کی طرف سے جو پشو ہوتے ہیں ان نمک سے ان کی آنکھیں ہیں جو وہ ٹھیک رہتی ہیں جی اسی لئے اس کو نکال رہے ہیں جی اس کا نمک نکالیں گے سرس کے پیڑ کے پتے لائے ہیں اور پھڑی لے کر آئے ہیں وہ نمک اس میں ڈالیں گے اور جدی اور کسی بھی کے پاس اس کا مجید حل ہو تو وہ بھی بتانا جی ٹھیک ہے جی تا جو اس کا صحی سے پتا چل جائے کہ اس کی جو آنکھ کا جاڑا ہے کس طریقے سے کٹے اور آنکھ سے پانی بند کیسے ہوئے اس میں بورک کیسڑ بھی ڈالا تھا اس کو سہاگہ کہتے ہیں وہ ملتا ہے جہاں پسووں کی دوائی ملتی ہیں وہاں ملتا ہے داثر بھی ایک ڈبی دیتے ہیں جی وہ بھی ڈالی تھی اس سے بھی کوئی حرک نہیں پڑا جی اس میں ٹھیک ہے جی ہم یہ گائے ہیں نا جو یہ لے کر آئے تھے یہ سونے والی ہے جی ٹھیک ہے جی یہ دوگڑا سا مل ہے اس کو بھی پکڑ لیا تھا لمپی کی بماری میں وہ تو ٹھیک ہو گیا تھا جی وہ تو ٹھیک کر لیا تھا جلدی جڑی بوٹی کھڑا کے اس کو حضرت ٹھیک ہے سہت بھی اس کی ٹھیک ہے بس یہی ہے اس کے آنکھ کی پرابلم ہے جو دوسرے طرف اس کی آنکھ ہے نا اس میں سے پانی گرتا رہتا ہے جی دن بار یہ مسئلہ مسئلہ بڑا ہوا ہے اس کا دیکھتے ہیں یہ نمک پا کے دیکھتے ہیں کیا اس کا حل ہوگا جی ٹھیک ہے جی ساتھ شریعہ کال مہاراج ٹھیک ہے جی ساتھ شریعہ؟ ٹھیک ہے جی ساتھ شریعہ